اسلام علیکم دوستو میرا نام احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انفرمیٹیو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں موسمی تبدیلیوں کے بارے میں کچھ میتز جو ہمارے ذہنوں میں ہیں ان کے بارے میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ گلوبر وارمنگ اس کی بہت بڑی پرابلم ہے آبو ہوا میں تبدیلی ایک بہت طویل وقت کے دوران موسمی عوست کے نمونوں میں تبدیل ہوتی ہے ان تبدیلیوں میں زمین کی سطح بھی متاثر ہوتی ہے جس میں زمین میں رہنے والی چیزیں ہیں سمندر میں رہنے والی چیزیں اور برف میں رہنے والی چیزیں تک متاثر ہوتی ہیں کہنا بجا ہے کہ آبو ہوا میں تبدیلی ایک بہت ہی بڑی پریشانی ہے پھر بھی زمین کے بہت سارے شہری اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اس کی روشنی میں معلومات سے اگاہ رہنا اور اس کی روک تھام میں مدد کرنے کے لیے تیار رہنا اہم ضروری ہے آئیے کچھ سب سے بڑی خرافات اور انتہائی اہم حقائق پر ایک نظر ڈالیں نمبر 1 موسمیاتی تبدیلی حقیقی نہیں ہے جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں اور اس کی خواہش کر سکتے ہیں آبو ہوا میں تبدیلی یہاں تک موجود ہے جب تک ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کریں دنیا گرم ہو رہی ہے اور آبو ہوا میں غیرممولی نرخوں پر 1950 کی دہائی سے مشاہدے کے مطابق بدل رہی سن 2006 سے 2016 تک سب سے زیادہ گرم دہائی رہی ہے آبو ہوا کی سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک ہے اور دنیا ہی ہے جس میں دس گناہ تیزی سے پہلے سے ریکارڈ کے مقابلے میں شرح سے گرم ہو رہی ہے نمبر 2 آبو ہوا ہمیشہ سے بدلتی رہی ہے یا یہ کوئی نئی بات ہے پچھلے ساڑھے چار عرب سالوں میں زمین کی آبو ہوا بہت تبدیل ہوئی ہے اور یہ تبدیلی ہمارے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگرچہ یہ سچ ہو سکتا ہے یہ تبدیلیاں ہمیشہ اتنے لمبے عرصے کے دوران سے ہوتی رہی ہیں عام طور پر لاکھوں سالوں میں ہونے والی تبدیلیاں کئی دہائیوں کے دوران اب بہت زیادہ تیز شرح سے ہو رہی ہیں اگرچہ آبو ہوا میں تبدیلی کوئی نئی بات نہیں ہو سکتی انسانوں کے ذریعے بنا ہوا آبو ہوا کی تبدیلی ہے آبو ہوا کی تبدیلی کے طور پر جانا جاتا ہے یہ تبدیلیاں سنتین کلاب کے آغاز سے ہی پریشان کن رفتار بر رہی ہیں جب ہم نے محول میں کاربان ری ایک سائٹ کی مقدار کبھی نہیں دیکھی تھی کیا ہم آسانی سے آبو ہوا کی تبدیلی کے مطابق ڈال سکتے ہیں کیا ہم پہلے سے تیار ہو چکے ہیں اگرچہ یہ سچ ہے کہ زمین کی نسلیں انتہائی تبدیلی کے مطابق ڈال سکتی ہیں لیکن بدقسمتی سے محول ہماری تبدیلی سے زیادہ تیز تبدیل ہو رہا ہے ہم اگلے پچاس سالوں میں ہونے والے موسم کی تبدیلیوں کو پرداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو تبدیلیاں چند سالوں میں ہونے جا رہی ہیں یہ پہلے کبھی ہزاروں سالوں میں ہوتی تھی یہ بھی حقیقت ہے کہ بدلتے ہوئے محول میں ڈلنے والی ذات کی بجائے ہم پوری انسانی تاریخ میں بڑے پیمانے پر ختم ہونے والے افراد میں سے ایک مطلب شاید ہم محول کے مطابق خود کو نہ ڈال پائیں اور ہم ختم ہو جائیں نمبر فور محولیاتی تبدیلی محض ایک سازش ہے اور شاید محکمہ موسمیات کے سائنس دن پیسو کیلئے یہ سب کر رہے ہیں موسم بدلاؤ کے بہت سے منکر اس دن تک برقرار رہیں گے جب تک وہ بدقسمتی سے مر نہیں جاتے جہاں تک سازش ہوتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے مجھے آسانی لگتا ہے ہمی آبو ہوا کی تشخیل کا دوسرا حصہ سامنے آنے کے فوراں بعد امریکہ کے ایک سابق 2018 سینیٹر دعویٰ کیا ہے کہ آبو ہوا کے سائنستان پیسوں سے کار فرما ہے جو ان کو ملتے ہیں ایسے دنیا کے ہزاروں سائنستان کہتے ہیں لیکن آج تک اس بات کو کوئی ثابت نہیں کر سکا نمبر پانچ قابل تجدید توانائی موسم پر منخصر ہے اور جواشن اندن سے کم قابل اطماد ہے جی ہاں قابل تجدید توانائی کے ذریعے جیسے جیسے شمسی اور ہوا کے فارموں کا عام طور پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ آبو ہوا کی تبدیلی سے انکار کرتے ہیں اور اس طرح جواشن اندن کا حقیقی متبادل کوئی نہیں ہے اگرچہ یہ سچ ہے کہ جس دن ہوا زیادہ تیز چلتی ہے اس دن ہوا سے پیدا ہونے والی بجلی پیدا نہیں کی جا سکتی لیکن ایسا نہیں ہے کہ ونڈز فارم کس طرح بہترین کام کرتے ہیں برلدہ دن میں شمسی فارم کا بھی یہی حال ہے قابل تجدید ذریعہ جیسے توانائی کبھی بھی تنہائی میں استعمال نہیں ہوتی عام طور پر یہ یقینی بنانے کے لیے متعدد ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ توانائی پیدا ہوتی ہے تاکہ بجلی کا گریڈ مستحکم ہو ایسی متعدد ٹکنالوجیز موجود ہیں جو اس توانائی کو استعمال کر سکتی ہیں اور اسے زخیرہ کر سکتی ہیں تاکہ کم موسمی حالات میں بھی استعمال کیا جا سکے ٹکنالوجیز کامل نہیں ہے لیکن یہ ہماری دنیا کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے کسی اعتقمد آب ہوا کی تبدیلی کے اپنا پسند کرنے والے حضرات کا یہ دعویٰ ہے قابل تجدید ذرائع جیسے وینڈ ٹربائنز کی تیاری میں ان کی زندگی کی اقاد میں پیدا ہونے میں کہیں زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے لیکن یہ مکمل طور پر غیر یقینی دعویٰ ہے کیونکہ یہ قدمے وینڈ ٹربائن میں ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والی تربائی کی مقدار واپس ادا کرنے میں صرف تین سے چھ ماہ لگتے ہیں وینڈ ٹربائن اصل میں ان کی تعمیر کے لیے درکار توانائی کی دوہزار دس اوستان بچیس بیس بیس مرتبہ پیداوار کرتی ہے اس جائزے کے لیے استعمال شدہ ڈاٹا کو تیس سالوں کے دوران پوری دنیا میں پچاس سائٹوں پر ایک سو انیس تربائنوں کے لیے کیا گیا تھا ابھی بھی سردی ہے لہٰذا موسمیاتی تبدیلی ایک دھوکہ باز ہونی چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کے پنتالیس سن صدر ہیں اور وہ نامیاتی آبو ہوا کی تبدیلی سے انکار کرتے ہیں نے ٹویٹ کیا ہے کہ احشانہ اور تسی شدہ سرد دماغے سے تمام ریکارڈ بکھڑ سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ سائنسی طور پر غلط ہے بدقسمتی سے یہ آبو ہوا کی تبدیلی کے لیے کافروں سے الٹ جاتے ہیں یہ عام تیز ہے جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آبو ہوا کی تبدیلی موسم کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتی ہے طلب ہے کہ عام طور پر یہ سخت موسم ہوتا ہے یہ واقعات میں ممول سے زیادہ سرد ہوتا ہے نمبر آٹھ کیا موسم کی تبدیلی صدیوں سے مسئلہ نہیں ہوگی جب انیس سو ستر میں موسمیاتی تبدیلیوں کو سب سے پہلے دیکھا جانا شروع ہوا اور سائنسی مطابقت حاصل کی گئی تو یہ نظریہ دیا گیا کہ اس کے اثرات کچھ صدیوں تک ہم پر زیادہ اثر نہیں ڈال سکتے چاریس برسوں میں جب سے یہ سائنس دانوں کی مابائن بحث و مباعثہ کا ایک عام موقام بن گیا ہے اس کے پہلے ہی کچھ انتہائی حقیقی اثرات مرتب ہوئے ہیں سمندر کی سطح بڑھ گئی ہے جس سے خطرے والے علاقوں میں سلاب میں اضافہ ہوا ہے عالمی درجہ حرارت بھی بڑھ گیا ہے ان درجہ حرارت کی ریکارڈ انیس سو اسی سے رکھی گئی ہے اور دوزر پانچ اور دوزر اٹھارہ کے بیچ گرم ترین سال ریکارڈ کی گئی تھے نمبر نائن کیا انٹار کٹک میں برف بڑھ رہی ہے کیا سائنس دان ہمارے ساتھ ہیں جی ہاں یہ دعویٰ سچ ہے کہ انٹار کٹک میں برف اصل میں بڑھ رہی ہے وہ برف جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ سمندری برف ہے زمینی برف نہیں ہے یہ دارہ حقیقت کراکرم کی گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے زمینی برف پکلتے ہی پانی برف میں چلا جاتا ہے اور یہ پکلتا ہوا پانی تازہ پانی زمینی برف سے زیادہ تیزی سے جمتا ہے اور اس کے نتیجے میں سمندری برف کی مقدار بڑھ جاتی ہے یہاں مسئلہ سمندری برف کا نہیں زمینی برف کا ہے جیسے ہی یہ پکلتی ہے سمندروں میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے نمبر دس کیا چین سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیسیں تیار کرتا ہے جی ہاں یہ بتایا گیا ہے کہ چین گرین ہاؤس گیسوں کا دنیا پر میں صفحے اول کا پروڈیوسر ہے اور ایسے ہی بہت سارے لوگ موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے ان پر الزامات اید کرتے ہیں اگرچہ اس کا ایک حصہ سچ ہو سکتا ہے چین قابل تجدید تونائیوں کی ترقی اور تیاری میں ایک رہنمہ ہے قابل تجدید تکنالوجیز کے سب سے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے ایک اور بات نوٹ کرنے کی یہ بھی ہے کہ اگرچہ چین سب سے زیادہ گرین ہاؤس کیسے تیار کرتا ہے لیکن یہ ملک باقی دنیا کے لیے بہت زیادہ سامان تیار کرتا ہے نہ سامان تیار کرتا ہے کہ دوہزار پندرہ میں دنیا بر کا بیس فیصد سامان چین نے برامت کیا ہے جو سلانہ دو ٹریلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی پیداور کرتا ہے نمبر گیارہ ابو ہوا کی تبدیلی کا بہر حال مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو پریشان کیوں ہوں جیہاں امریکی عبادی کے مابین عام طور پر پائی جانے والی ایک غلط فہمی میں سے ایک یہ ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جیہاں تیس سے ستر فیصد امریکی شہریوں کا اس پر یقین ہے کہ ان کو موسم کوئی یقین نہیں پنچائے گا ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا اثر دنیا کے دوسرے حصوں پر پڑ سکتا ہے اور جانوروں کو بھی اس کا اثر پڑے گا اس کے باوجود وہ آنے والے کئی سالوں تک محفوظ رہیں گے لیکن بدقسمتی سے ان کے لیے یہ کوئی معاملہ نہیں ہے جب عالمی درجہ حرارت پر اضافہ ہو رہا ہے تو موسم تیز تر ہو جائے گا سمندری طفان سلاب قدرتیافت کے ہر دن با دن شدت بڑھتی جا رہی ہے اور بقائدگی سے پیش آ رہی نمبر بارہ پودے کاربنڈائی ایکسائٹ کھاتے ہیں لہٰذا وہ ہمارے لیے مسئلہ حل کر دیں گے اگرچہ یہ سچ ہے کہ پودوں کو کاربنڈائی ایکسائٹ کی ضرورت ہے جس سے ان کے بڑھنے کے لیے دھرکار توانائی پیدا ہوتی ہے لیکن وہ کاربنڈائی ایکسائٹ اتنی زیادہ استعمال نہیں کرتے بدقسمتی سے پودے صرف اتنا استعمال کر سکتے ہیں جو ہم فضاء میں تھوک دیتے ہیں جیسے کہ ہم ذرائی مقاصد کے لیے سلانہ زیادہ سے زیادہ درخت کار دیتے ہیں ہم کاربنڈائی ایکسائٹ کی مقدار کو کم کرتے ہیں جو جذب ہو سکتے ہیں اس سے آبو ہوا کی تبدیلی میں براہ راست اضافہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے سنگین نتائج برامد ہے فضاء میں کاربنڈائی ایکسائٹ بلکل بری چیز نہیں ہے کیونکہ اس نے زمین پر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سیاروں کو گرم رکھنے میں مدد فرہم کی ہے نمبر تیرہ تمام سائنسدان موسمیاتی تبدیلی پر متفق نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ تقنیقی لحاظ سے درست ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے آبو ہوا کی تبدیلی ان میں سے سو فیصد ہونا پڑے گا دنیا کے تمام سائنسدانوں کی کلائمیٹ پر یقین کرنے کلائمیٹ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق سائنسدانوں میں سے صرف ایک فیصد نے آبو ہوا کی تبدیلی دوہزار دس میں مسرط کی تھی دوہزار تیرہ میں ایک حیرت انگیز دور پر وسیع مطالعہ کیا گیا تھا جس نے محولیاتی تبدیلی کے انوان سے شائع ہونے والے تمام ہم مرتبہ جائزہ لینے والے سائنسدانی مقالوں کو دیکھا شائع شدہ چار ہزار تیرہ مقالوں میں سے صرف ترسی فیصد ایسے تھے جنہوں نے اس کی حقیقت سے دعویوں کو مسرط کیا تھا دوسری طرف دیگر تین ہزار آٹھ سو چرانوے کاغذات میں موائدہ ہوا جس میں انسانی وجہ سے آبو ہوا میں بدلاؤ کا ثبوت دیا گیا تھا نمبر چودہ آبو ہوا کی تبدیلی کی وجہ سورج کے مقامات ہیں سورج کی سطح پر طفان اکثر شمسی آتش زدگی کے ساتھ ہوتے ہیں اور مقنادیسی سرگرمی کے انتہا اچھے اواقعات کو عام آدمی کی شرط میں سن اسپارٹ کہا جاتا ہے یہ طفان ناقابل یقین حد تک سخت ہوتے ہیں اور اگرچہ ان کے لئے زمین کی آبو ہوا پر اثر پڑے یہ ممکن ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سائنسدانوں نے انیس سو اٹھتر سے سٹلائٹ سینز کے استعمال سے سورج سے توانائی کی جو مقدار زمین کو ٹکراتی ہے رکارڈ کی گئی ہے اس عداد و شمار کا تجزیہ کیا گیا ہے اور یہ پایا گیا ہے کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا یقینی طور پر سورج سپارٹ ممکنہ طور پر موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہو سکتا نمبر پندرہ موسمیاتی تبدیلی کو روکا نہیں جا سکتا کیا بہت دیر ہو چکی ہے آبو ہوا کی تبدیلی کے بارے میں بہترین داستان یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے موسمیات ایک ایسا افسانہ ہے جس کو ہم صرف پڑھ سکتے ہیں اس کو بدل نہیں سکتے چونکہ دنیا آبو ہوا کی تبدیلی کے آس پاس کے مسائل سے واقف ہوتی جا رہی ہے یہ حیرت انگیز حد تک اہم ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر کاروائی کرنا شروع کر دیں موسمیاتی تبدیلی کو روکا جا سکتا ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں جتنا ہم اسے چھوڑ دیں گے مسئلہ دوبارہ تھنڈا شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی صورتہ انتہائی خراب ہو گئے آبو ہوا میں تبدیلی ایک سب سے بڑی پریشانی ہے جس کا نسل انسانی نے کبھی سامنا نہیں کیا ہے اگر ہم ایسے ہی کرتے رہے تو شاید یہ ہماری کچھ آخری نسلوں میں سے نسلیں ہوں اور شاید ہم آنے والے کچھ سالوں میں ختم ہو جائیں دنیا کی حکومتوں اور ان کی عوام کی جانب سے تیز مصبت دام اٹھانے چاہیے اس سے پہلے کہ اتنی دیر ہو جائے کہ اس کو روکنا نممکن ہو جائے ہم تو صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ سکیں اتنی جلتی ہی ہم اس کے نقصانات کو دور کر سکتے ہیں اور اس کے عمل کو الٹا شروع کر سکتے ہیں تو دوستو بس آج کے لیے واس اتنا ہی تھا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے اللہ حافظ